آج سنی چروار ہے چھبیس فروری دوہزار بائیس، چھبیس رجب چودہ سو تینٹالیس ہجری، سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ کی شے سرخی ہیں ہاؤسنگ شعبی میں پہلی خریداری، سٹیمپ ڈیوٹی میں پچاس فیصد کی کمی خواتین بٹالین سے متعلق تعمیراتی کاموں کے لیے انتظامی منظوری ایک اور خبر، لیفنن گورنر کی گاڑی کو اتر پردیش میں حادثہ کار کو معمولی نقصان کسی کو چوٹ نہیں آئی ایک اور خبر، ملازمین کی ماہانہ کارکردگی ریپورٹ سات مارس سے قبل اپلوڈ کیا جائے گا اسی اخبار سے ایک اور سرخی، یوکرین میں پھنسے ایک سو ستر کشمیری طلاب پچاس کی مکمل تفصیلات وزارت خارجہ کو روانہ آج کے روزنما آفتاب سے سرخی، ٹیرر فنڈنگ کیس این آئی ایک کوٹ نے آئی پی ایس نیگی خورم پرویز اور دیگر ملزمان کو عدالتی حراست میں بھیج دیا حالیہ تحقیقات کے دوران دہلی، ہماچر پردیش، جمع کشمیر میں چھاپو کے دوران مجربانہ دستاویزات زبد اسی اخبار سے ایک اور سرخی پاکستانی زیری انتظام کشمیر پر پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے میں کوئی قباحت نہیں جمع کشمیر بھارت کا ناقابل تنسیق حصہ، داخلی اور خارجی معاملات مضبوط، امید شاہ آج کی روزنامہ سری نگر ٹائم سے سرخی ستائیس فروری کو بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلائے جانے کے لیے تیاریاں پانچ برس تک کے بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلائے جانے کا پروگرام تھے آج کے بیبی کے کاتون پر ایک نظر ایک اور خبر اسی اخبار سے وزیراعظم موڈی کی روس کے صدر پوتن سے ٹیلی فون پر بات تشدد کو فوری طور پر بند کرنے اور اختلافات کو باتچیت سے حل کرنی پر دیا زور آج کے روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی پولیس محکمے میں بھاری پھیر بدل ستتر ڈی ایس پیز کی تبادلے تقاروریاں دس کو اضافی ذمہ داریاں تفویز حکم نامہ جاری اسی اخبار سے ایک اور سرخی موسمی حالات دگرگوں کہیں حل کی برفباری کہیں بارشیں وادون کشتوار کے چھ لاپتہ شہری تین روز بعد گھر پہنچ گئے اسی اخبار سے ایک اور سرخی حد بندی کمیشن نئی ریپورٹ کا مسودہ ایسوسییٹ ارکان کو پیش ایک ہفتے میں اعتراضات پیش کرنے کی ہدایت آج کے روز نامہ موننگ کشمیر سے سرخی وادی کشمیر میں دو مارس سے تمام سکولوں میں پھر ہوگا درس و تدریس کا عمل شروع ایک اور خبر پاکستان جمہ کشمیر میں دم توڑتی ملٹنسی کو زندہ کرنے کی سازشیوں میں مصروف دلباغ سنگھ ہتھیاروں کی سپلائی کے لیے ڈرونز کا استعمال ناکام تجربہ ثابت امن کو خراب کرنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے فوج فورسز اور پولیس جمہ کشمیر میں الیٹ آج کے روز نامہ اقاب سے سرخی روسی افواج یوکرین کے دارالحکومت کیف سے صرف بارہ کلومیٹر دور ایک اور خبر کشتوار میں حزب سے وابستہ چار ایانتکار گرفتار گرفتار شدگان سے اس لہوہ گولہ بارود بھی برامت کیا گیا پولیس بیان اسی اخبار سے ایک اور خبر پہاڑی برادری کو شجول ٹرائب کا درجہ دینا ان کا حق ہے سجاد لون آج کے روز نامہ ایشین میل سے سرخی کرونا وائرس یومیا کیسز سو سے نیچے ریکارڈ پچانوی نئی مصبت معاملات اب تک چار لاکھ سنتالیس ہزار چوہتھر مریض شفایاب اسی اخبار سے ایک اور سرخی حکومتی سکیموں کے تحت قرض کی درخواستوں کو ٹریکنگ چیپ سیکریٹری نے جینڈ کے بینک جی ایس ای پوٹل کا افتتا کیا آج کے روز نامہ اصفہ سے سرخی حد بندی کمیشن کی نئی دہلی میں میٹنگ تجاویز پر غرخوض پیش کیے گئے تجاویز میں سے کچھ کو تسلیم کیا گیا ایک اور خبر انتظامیہ برفباری سے نمٹنی میں بری طرح ناکام کئی علاقوں کے رابطے ہنوز منقطع نیشنل کانفرنس اسی اخبار سے ایک اور سرخی سیاہتی مقامات پر برفیل نظارے سیاہ ان نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نگہبان